پہلک اس کو بنوبریم کے ساتھ کہتے ہیں اور جو لاسٹ ہے , اس کو کہتے ہیں زیافائٹ پروسس اور اس کی اوپر زیافائٹกارٹیلیج لگاتے ہیں یہ اس کے کوسٹل کارٹیلیجingen اور کرسٹل کارٹیلیج جو نوش بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹر سٹرنیورل نوش کہیں گے اور درمیان میں جو یہ کارٹیلیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹر سٹرنیورل کارٹیلیج ٹھیک ہے اور مینورنی ایم، Projekt یہ اس کو کہتے ہیں کرنیی فارم کارٹیلیج اور یہ جو کرسٹ ہے اس کو کہیں گے سٹرنل کرسٹ اب ڈیفرینسز دیکھے جائیں تو جو ہارس ہے اس پر یہ کرینی فارم کارٹیلیج ہوتا ہے آکس پر کرینی فارم کارٹیلیج نہیں ہوتا اور جو ہم دیکھیں یہ ہارس کا منوبریم بلکل صحیح ہے فلیٹ اور کمپریسٹ نہیں ہے اور جو آکس کا منوبریم یہ درسو وینترلی کمپریسٹ ہے اور یہ کرینی فارم کارٹیلیج نہیں ہوتا یہ ہارس کی کنویکس ہے اور جو آکس کی سائیڈ یہ کنکیر ہے ٹھیک ہے اس کی جو شیپ ہے میرو آئیسو سکیل ٹرائنگولر ہے اس کی شیپ اور یہ لیٹرلی کمپریسٹ ہے سٹرنم اس کی لیٹرلی کمپریسٹ اور جو آکس کی ہے یہ وائٹر ہے لانگر ہے لیٹر بھی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کسٹل آرس ہے یہ شیپ ہے ہارس میں بھی حٹ ہونگے سٹرنی بھراؤں گے اور ڈاغ میں بھی 8 ہونگے ساتھ ساتھ سٹرنی بھراؤں گے اور ڈاغ میں آرت سٹرنی بھراؤں گے اور ارس و ارس میں ساتھ سٹرنی بھراؤں گے اور لیٹر مانوبری ہیں میں یہ وجہ لائک ہوتا ہے یہ ڈاغ کا سکیلٹن ہے ہم ڈاغ کی ریبز دیکھیں گے ڈاغ میں 13 ریبز ہوتی ہیں 13 پیئر آف ریبز 14 بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ہوگی تو اس کو فلوٹنگ ریب کہیں گے پہلی ریبز جو ہوتی ہے یہ سب میں شورٹ ایسٹ ہوگی ڈیٹل اینڈ اس کا وائیڈ ایسٹ ہوگا کوسٹل گروپ اس میں پیزن نہیں ہوتا اور اس کے ہیڈ اور ٹیبرکل جو ہوتے ہیں یہ اس کے بعد ڈاغ کی جتنی بہت ہیں یہ سلنڈرز ہوتی ہیں سمووت ہوتی ہیں اور رونڈڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ سلنڈر ہے اور رونڈڈ ہے باقی جو میڈل والی ریبز ہیں وہ اس طرح کی ہوگی یہ اس کا ہیڈ ہے یہ اس کا ٹوورکل ہے اور یہ کوسٹل گروپ پریزنٹ ہے یہ اس کی پروکسیمال سائیڈ ہے یا ڈیٹل سائیڈ ہے کنکیو سائیڈ سیکسی لیٹرل ہے اور کیو کنکیو میک ییل دنگ ہے ہیں جور پروکسیمال دستل اور جور پروکسیمل سائیڈ کے ساتھ راند کردی کسی آيہ کرتی اے دیسٹل میں اس کی طرحان کرتی ہے جو کنکیو کھٹیا ہے یہ politiques کنکیوحدا ہے وہ میڈییل ہے کنکیوین کنکیوکرکل ہے اور یہ اس کی رنیل ہے اور یہیاں اٹھ سال جار�도 compile بورڈر ہے اس کے ٹھیک ہے یہ اس کا ہیٹ ہے یہ نیک ہے اور یہ ٹوبرکل ہے اب ڈیفرنسز دیکھیں تو فرسٹ ٹریپ جو ہے اوبرال جو اس میں کامن چیز ہیں یہ شارٹ ایسٹ ہوگی سب میں سے ڈسٹلی یہ ہوگی وائٹ ایسٹ کاؤسٹل گروو اس سے پریزنٹ نہیں ہوگا اور اس کے جو ہیٹ اور ٹوبرکل ہیں یہ لانگسٹ ہوں گے اب آکس مرسز میں ڈیفرنس دیکھیں تو جی اس کا جو ہیٹ ہے ہارس کا یہ ایک ریج کے مجھ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ ریج جبکہ جو آکس کا ایٹ ہے یہ راؤنڈیڈ اور سموود ہے بالکل اس کا جو ٹوبرکل ہے ہارس کا یہ کنویکس ہے اور آکس کا جو ٹوبرکل ہے یہ کنکیو ہے اوبرال پھی دیکھیں جے تو آکس کی جو بہن ہوتی ہے وہ لارجر ہوتی ہے ہارس سے تھوڑی اور ہارس کی جو فرس ریبز ہیں یہ ڈسٹلی ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکلیٹ کرتی ہیں اور یہ سٹرنم کے ساتھ بھی آرٹیکلیٹ کرتی ہیں اور جو آکس کی ہیں یہ ڈسٹلی ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکلیٹ نہیں کر سکتے ایٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ہارس کی پھرس ریبز جو مالس ہوتا ہے جو مالس جو ہوتا ہے یہ گرینیل ہوتا ہے اور لارجر جو ہے یہ کارڈل ہے سکسٹین تک جو ریبز ہیں یہ تقریباً سیب ہوتی ہیں سائز جو انکریز ہوتا ہے سیونٹ سکسٹین اپ تو سیونٹ ایٹ نائن یہ لانگست ہوتی ہیں وائیڈیسٹ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جو انٹر کاوستل سپیس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور لاس پارٹ کی جو ریبز ہوتی ہیں ان میں انٹر کاوستل سپیس زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نیرو ہو جاتی ہے سلیون ایک سال جلس سلیون ایسے ہیں this step ۔ یہ پر منز ب지만 اس رنگل کرنیider اس سرے رنگل کردھا اور اس steel کردھا اس پر مطل isn't اس پر طور پر مطلہ کا منظور کرتے ہیں فرمت آس کی جو ایک متجل کرنید اس طرح یہ اس کا ہیڈ ہے اور تھرٹین میں جا کے ہیڈ اور ٹیبرکل دونوں فیوز ہو جائیں گے تھرٹین جو ہوتی ہے اس کا جو کرویچر ہوتا ہے وہ کروڈ ہوتا ہے یہ آکس کے جو ہوتے ہیں تھرٹین پیئر آف ریبز ہوتے ہیں اور پہلی جو ہوتی ہے شارڈس و وائڈس ہوتی ہیں اس کے بعد سائزنگیں انکریز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہ ایک سٹیٹ آ رہی ہے نیچے تک جو لاسٹ ہے تھرٹین اس کا کرویچر یہ کروڈ ہے پہلے پیچھے بجا رہی ہے پھر آگے کو آ رہی ہے